بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم بی ایس این فورٹ سمیسٹر کی سبجیکٹ فرمیکالوجی ٹو پر رہے تھے فرمیکالوجی ٹو میں ہم جب یونٹ ون پر رہے تھے یونٹ ون میں ہم نے لیکچر ون انٹی ڈائیبیٹک ڈرگ کمپلیٹ کر لیے تھے لیکچر ٹو تھائرویڈ انٹی تھائرویڈ ڈرگ ہم نے کمپلیٹ کر لیے تھے اور لیکچر 3 کارٹیکو اسٹروائز ڈرگ ہم نے کمپلیٹ کر لیے تھے لیکن اس کا جو لیکچر 4 تھا ہائپوتیلمس انپیچوٹری ڈرگ یہ اس وقت اس کے سلائیڈز نہیں بنے تھے اس وجہ سے ہم نے یہ اسکیپ کیا تھا اب جب کہ اس کے سلائیڈز بن گئے ہیں تو اب ہم یہ کمپلیٹ کریں گے یہ یونٹ 1 کا لاسٹ لیکچر ہے لیکچر 4 جو کہ ہائپوتیلمس انپیچوٹری ڈرگ اس کے ساتھ آپ لوگوں کا جو یونٹ 1 ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو سٹوڈنس ویڈیو لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل لیکچرز بائی مشریفہ اظہر میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو لیکچرز کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکیں اور اس ویڈیو لیکچر کو لائک ضرور کریں ہائپوتیلمک اور پیچوٹری ڈرگز کے جو اوبجیکٹیوز ہیں اس میں لکھا ہے کہ اس لیکچر کے انڈ کے بعد آپ لوگ اس ایبل ہوں گے کہ ہائپوتیلمک اور پیچوٹری ہرمونز کی جو کلینکل یوزز ہیں وہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگی جتنے بھی ڈرگز یوز ہوتے ہیں ایزے ہرمونل ریپلیسمنٹ تو وہ آپ لوگوں کو پتا ہوگی کہ کون کون سے ڈرگز ہم یعنی ہرمونل ریپلیسمنٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ نرسنگ کنسیڈریشن کے جب اب ہائپوتیلمک اور پیچوٹری ہرمونز ایزے ڈرگ ایڈمنسٹر کر رہے ہو تو اس ٹائم نرسنگ رسپونسیبیلیٹی کیا ہوتی ہے یہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے اچھا سٹڈنس لکھا ہے پیچوٹری گلینڈ تو پیچوٹری گلینڈ آفن کالڈ ایز ماسٹر گلینڈ پیچوٹری گلینڈ کو ماسٹر گلینڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دوسرے ہمارے بوڈی میں جتے بھی گلینڈز ہیں تو ان کو کنٹرول کرتی ہے مچ آف دی گلینڈز کو کنٹرول کرتی ہے اس وجہ سے اس کو ماسٹر گلینڈ کہا جاتا ہے اس فنکشن آر پرائمیریلی کنٹرول بائی ہائپوتیلمس اور اس کی جو فنکشن ہے پیچوٹری گلینڈ کی جو فنکشن ہے یہاں سے ہرمونز کی جو ریلیز ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے ہائپوتیلمس پیچوٹری گلینڈ کنزسٹ آف ٹو لوبز پیچوٹری گلینڈ کے ٹو لوبز ہوتے ہیں انٹیریر لوبز اور پوسٹیریر لوبز پیچوٹری ہرمونز کون کون سے ہیں تو انٹیریر پیچوٹری ہرمونز آر پروڈیوس بائی سیپریٹ گروپ آف سیلز محتلف قسم کے گروپ آف سیلز جو ہوتے ہیں وہ محتلف قسم کے ہرمون پروڈیوس کرتے ہیں انٹیریر پیچوٹری میں جس میں سومیٹرو ٹروفز ہے سومیٹرو ٹروفز جو سیل ہوتے ہیں وہ گروت ہرمون کی پروڈکشن کرتے ہیں لیکٹرو ٹروفز سل ہے جو کہ پرولیکٹین کی فرمیشن کرتے ہیں اور گونیڈو ٹروفز ہے جو کہ فولیکل سٹیمولیٹنگ ہرمون اور لیوٹیلائزنگ ہرمون کی سکریشن کرتے ہیں اور کارٹیکو ٹروفز ایٹرینو کارٹیکو ٹروفک ہرمون کی سنتیسز کرتی ہے اس کی ریلیز کرتی ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں سٹوڈنس ان سے بھی ایم سیکیوز بن سکتی ہے فرمیکالوجی کے پیپر میں کہ سومیٹرو ٹروفز سے کون سے ہرمون بنتے ہیں یا پھر گونیڈو ٹروف یا پھر کارٹیکو ٹروفز ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے اب اگر پوسٹیئر لیوپ کی بات آ جائے تو پوسٹیئر لیوپ میں ویزوپریسین اور اکسیٹوسین موجود ہوتے ہیں یہ بیسیکلی بنتے ہائپو تیلمس میں ہیں لیکن یہاں پہ پوسٹیئر لیوپ میں ان کی سٹوریج ہوتی ہے اور پھر یہاں سے ان کی ریلیز ہوتی ہیں انٹیریئر پیچوٹری ہرمون آر ریگولیٹڈ بائی نیگٹیو فیڈبیک میکنزم جو انٹیریئر پیچوٹری کے جتنے بھی ہرمونز ہیں تو وہ کس طریقے سے ریگولیٹڈ ہوتے ہیں نیگٹیو فیڈبیک میکنزم کے طرح ریگولیٹڈ ہوتے ہیں میز کہ جب بھی ان کی سیکریشن ہو جاتی ہیں اور وہ ہمارے بوڈی کے اندر پیک لیویل تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر نیگٹیو فیڈبیک چلا جاتا ہے ہائپوتیلمس میں ہائپوتیلمس کو پتا چلتی ہے کہ ابھی بلڈ کے اندر اس کی کسٹریشن زیادہ ہوئی ہے تو وہاں سے جو ریلیزنگ ہرمون ہے پیچوٹری گلینڈ کے لیے وہ بند ہو جاتی ہے جب وہ بند ہو جاتی ہے تو پیچوٹری گلینڈ اسٹیمولیٹ نہیں ہو پاتی اور پیچوٹری گلینڈ سے جو اسٹیمولیٹنگ ہرمون اس اسپیسفک گلینڈ کے لیے آ رہی تھی وہ بھی بند ہو جاتی ہے تو پھر اسپیسفک گلینڈ سے اس ہرمون کی سکریشن بھی بند ہو جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں نیگٹیو فیڈبیک میکنیزم ہائپوتیلمک اینٹیر پیچوٹری ہرمونز دی ہرمونز سکریٹی بائی ہائپوتیلمس ان دی پیچوٹری آر آل پیپٹائیٹ آر لو مولیکیولر ویٹ پروٹین دیڈ ایکٹ بائی بائنڈنگ تو دی سپیسفک ریسپٹر سائٹ آر پیچوٹری گلینڈ سے ریلیز ہوتی ہے تو یہ سارے پیپٹائیٹ ہرمونز ہیں یعنی پیپٹائیٹ ہرمونز ایسے ہرمونز کے جو لو مولیکیولر ویٹ پروٹین ہوتے ہیں تو ایسے ہرمونز جو کے لو مولیکیولر ویٹ پروٹین ہوتے ہیں ان کو ہم پیپٹائیٹ ہرمون کہتے ہیں تو یہ پیپٹائیٹ ہرمون اپنے اسپیسفک سائٹ پہ جا کے وہاں پہ اسپیسفک ریسپٹر کے ساتھ بائنڈنگ کرتی ہے اور اس طریقے سے اپنے ٹارگٹ ٹیشو کو ایسیس کر لیتی ہیں اب یہ جو انٹیریر پیچوٹری کی جو سکریشنز ہوتی ہیں جو ہرمونز کی یہاں سے ریلیز ہوتی ہیں تو میں نے آپ لوگوں کو تھوڑے دیر پہلے بتایا کہ اس کو ہائپو تیلیمز ریگولیٹ کرتی ہے تو ہائپو تیلیمز سے جو ریلیزنگ ہرمون یا انہیبیٹری ہرمون آ جاتے ہیں پیچوٹری گلین میں تو ان کو کہا جاتا ہے نیورو پیپٹائیڈز نیورو پیپٹائیڈز ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہائپو تیلیمز برین کا پارٹ ہے چونکہ وہاں سے ہرمون بن رہی ہے تو اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے نیورو پیپٹائیڈز کیونکہ یہ لوگ مولیکیولر ویٹ پروٹین ہوتے ہیں تو یہ جو ہرمونز ریلیزنگ ہرمون ہوتے ہیں ریلیزنگ ہرمون مینز کہ وہ پیچوٹری گلینڈ میں آکے وہاں سے سپیسفک ہرمون کی جب ریلیز کروا دیتے ہیں ریلیز کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں تو ان کو ہم ریلیزنگ فیکٹر یا پھر ریلیزنگ ہرمون کہتے ہیں اور جو ہرمون ہائپوتیلمس سے آکے پیچوٹری گلینڈ میں کسی ہرمون کے ریلیز کو روکے اس کو انہیبٹ کرے تو ان کو ہم انہیبیٹنگ فیکٹر یا پھر ہم انہیبیٹری ہرمونز کہتے ہیں تو یہ جو جتنے بھی ریلیزنگ اور انہیبیٹنگ فیکٹر اور ہرمونز ہیں یہ ہرمونز میں بندے ہیں وہاں پہ ان کی پروڈکشن ہوتی ہیں اور یہ پیچوٹری گلینڈ تک ہائپوفیزیل پورٹل سسٹم کے تھوہ پہنچ جاتے ہیں جو ہائپوفیزیل پورٹل سسٹم وہ سسٹم کے جو کنیکشن ہے کہ پیچوٹری گلینڈ اور ہائپوفیزیل پورٹل سسٹم کے درمیان جو کنیکشن ہے جس کے درو ہائپوٹیلمس سے یہ ہرمونز آ جاتے ہیں پیچوٹری گلینڈ میں تو اس راستے کو ہم ہائپوفیزیل پورٹل سسٹم کہتے ہیں ہر ایک ہائپوٹیلمک ریگولیٹری ہرمون فرام دے انٹیریئر پیچوٹری ہر ایک ہائپوٹیلمک ریگولیٹری ہرمون جو ہے وہ ایک خاص سپیسفک ہرمون کو انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ میں کنٹرول کر دی ہے اس کی جب بوڈی میں کمی ہوتی ہے تو اس کو ریلیز کرواتی ہے اور وہ ہرمون جا کے کسی سپیسفک گلینڈ کو سٹمولیر کرتی ہے جہاں سے سپیسفک ہرمون ریلیز ہو جاتی ہے اور جب بھی اس سپیسفک ہرمون کی بلڈ میں مقدار زیادہ ہوتی ہے تو پھر نیگٹیو فیڈبیک کے درو ہائپوٹیلمس کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ انہیبیٹری ہرمون ریلیز کرتا ہے جس کے درو اس ہرمون کی پیچوٹری سے سیکریشن سٹوپ ہو جاتی ہے کلینیکل یوزز آف میجر ہائپوٹیلمس اور پیچوٹری ہرمون اب دیکھیں کہ کلینیکل یوزز کہ ہسپیٹل سائٹ میں کلینک میں ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے کس طریقے سے کنڈیشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے یہ ہائپوٹیلمس اور پیچوٹری ہرمون یوز ہوتے ہیں آل دوی نمبر آف پیچوٹری ہرمون پرپریشن آر کرنٹلی یوزز ان تیراپیٹی کے لیے فار سپیسفک ہرمونل دیفیشنسیز موسٹ آف دیس ایجنٹ ہیو لیمیٹڈ تیراپیٹک اپلیکیشن لکھا ہے کہ اب لوگوں کو پتا ہے کہ نمبر آف پیچوٹری ہرمونز جو ہیں ان کے پرپریشن ہمیں ملتے ہیں یعنی آرٹیفیشل ہی پرپیر کیے گئے ہمیں بہت سارے پیچوٹری ہرمونز ملتے ہیں جو کہ تیراپیٹی کے لیے یوز ہوتے ہیں خاص کر کے ہرمونل دیفیشنسیز میں یعنی کسی خاص ہرمون کی جب بوڑی کے اندر پیشن کے بوڑی کے اندر دیفیشنسی ہوتی ہے تو اس ٹائم اس دیفیشنسی کو ختم کرنے کے لیے ہم باہر سے یہ جو پرپریشنز ہوتی ہیں پیچوٹری ہرمون پرپریشنز یہ ایڈمینسٹر کرتے ہیں لیکن ان میں سے بعض جو ہے ان کی بہت زیادہ لیمیٹڈ تیراپیٹک اپلیکیشن بھی ہے کہ اتنے زیادہ یہ ایز ایڈرگ یوز نہیں ہوتے بعض اور بعض جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں ہرمونز of the anterior and posterior پیچوٹری are administered intramuscularly subcutaneously or intranasally because their peptidile nature make them susceptible to destruction by the proteolytic enzyme of the digest utric بتا رہا ہے کہ یہ جو anterior اور posterior پیچوٹری کے جو ہرمونز ہیں جنہیں ہم ایز ایڈرگ administer کرتے ہیں تو وہ یا تو ہم آئی ایم administer کرتے ہیں یعنی muscles میں administer کرتے ہیں یا سبکٹ ہم سب کیجینیس لیئر میں administer کرتے ہیں یا پھر ہم intranasally administer کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کی جو peptidile nature ہے کیونکہ یہ low molecular weight proteins ہیں peptide ہیں تو ان کے peptide ہونے کی وجہ سے یہ susceptible ہوتے ہیں کہ دائجسٹیو ٹریک کے اندر جو proteolytic enzyme ہے وہ ان کی break down کر دیتی ہیں اسی لیے جب ہم اوریلی دیں گے تو یہ ہمارے جی آئی ٹی کے اندر stable نہیں رہ سکتے ان کی break down ہوتی ہیں اسی لیے جتنے بھی peptides drug ہے تو وہ سارے جو ہے وہ parenteral root سے administer کیے جاتے ہیں یعنی intramuscularly subcutaneously اور intranasally ایک سیکٹرہ تو فر ایزام پر انسولین بھی ہے انسولین بھی ایک peptide ہارمون ہے تو پھر انسولین ایزا ڈرگ جب ہم administer کرتے ہیں تو وہ ہم by injection کے درو کرتے ہیں ہم اس کو کبھی بھی اوریلی نہیں دے سکتے ہیں اب ان کی فرمیکالوجیکل اپلیکیشن دیکھ لیں کہ ان کی 3 type of اپلیکیشنز ہوتی ہیں فرمیکالوجیکل 3 type of اپلیکیشنز وہ کون کون سی ہیں first one ہے replacement therapy آپ دیکھ لیں replacement therapy کیسے تو جب بھی بوڈی کے اندر hormonal deficiency آ جاتی ہے تو اس hormonal deficiency کو treat کرنے کے لیے ہم باہر سے اس کو یہ جو باہر سے جو preparations ہوتے ہیں hormonal preparations وہ administer کرتے ہیں اس کے علاوہ فر ایزامپل میں آپ کو ایکزامپل دے دوں تھائروکزین کی جن لوگوں کو ہائپو تائرویڈزم ہوتی ہیں تو ہائپو تائرویڈزم کے پیشنٹ کو جو artificial تھائروکزین ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں یعنی ایز ایڈرک فارم میں تھائروکزین دیے جاتے ہیں تو ایز ایڈرک فارم میں تھائروکزین دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی replacement therapy کی جا رہی ہے اس کے بوڈی کے اندر نہیں بن رہی ہے تو باہر سے اس کو administer کی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں replacement therapy antagonist for excess production of pituitary hormones اگر pituitary hormones کی excess production ہو رہی ہے بہت زیادہ production ہو رہی ہے تو پھر اس time ہم کیا کرتے ہیں اس time اس excess production کو روکنے کے لیے ہم administer کرتے ہیں as an antagonist یعنی inhibitory hormones جو ہے جتے بھی for example یہ جو somato statin ہے somato statin growth hormone inhibitory hormone ہے اگر کسی patient میں acromegaly ہے acromegaly یعنی جب growth hormone کی excess ہو جاتی ہے تو یہ condition ہے کہ اس میں ہاتھوں کی body کے جو long bones ان کی جو growth ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے excess growth hormone کی وجہ سے تو اس excess growth hormone کو روکنے کے لیے اس کو step کرنے کے لیے اس کو block کرنے کے لیے ہم باہر سے as a drug and mitrostatine administer کرتے ہیں جس کی وجہ سے growth hormone کی excess level ہے اس میں کمی آ جاتی ہے اس کے علاوہ diagnostic tool for endocrine abnormalities اگر کوئی endocrine abnormality ہے تو اس endocrine abnormality کو diagnose کرنے کے لیے ہم administer کر سکتے ہیں تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے diagnostic tool استعمال ہوتی ہے endocrine abnormalities اس کو rule out کرنے کے لیے تو اس کی deficiency ہے مطلب کہ adrenal cortex سے جو کارٹیسول بنتی ہے اس کی deficiency ہے adrenal cortex صحیح طریقے سے hormone کی production نہیں کر رہا تو اس کو diagnose کرنے کے لیے ہم پیشن کو ایڈرینو کارٹی کو ٹروفک ہرمون administer کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہے کہ جب ہم نے ایڈرینو کارٹی کو ٹروفک ہرمون پیشن کو administer کیا تو کارٹی سول کا لیویل انکریز ہوا کہ نہیں ڈگریز ہی رہا اگر انکریز ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ secondary adrenal insufficiency ہے secondary adrenal insufficiency کا مطلب یہ ہے کے پروپلم پیچوٹری گلینڈ کے ساتھ ہے پیچوٹری گلینڈ میں cth یعنی ایڈرینو کارٹی کو ٹروفک ہرمون نہیں بن رہی ہے جس کی وجہ سے adrenal cortex اسٹیمولیٹ نہیں ہو پا رہی ہے اور وہاں سے کارٹی سول کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے اسی لیے جب ہم نے ایڈرینو کارٹی کو ٹروفک ہرمون باہر سے ایڈمنیسٹر کیا اسی ڈرگ ایڈمنیسٹر کیا تو اس نے ایڈرینل کارٹیکس کو اسٹیمولیٹ کیا اور وہاں سے کارٹی سول کی پروڈکشن انکریز آگئی اور اگر ہم نے ایڈرینو کارٹی کو ٹروفک ہرمون ایڈمنیسٹر کیا اور پھر بھی کارٹی سول کی جو لیویل ہے وہ لو ہی رہی تو تب ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پروبلم پیچوٹری گلینڈ کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ ایڈرینو موجودگی میں بھی جب ہم باہر سے ایڈرینو کرتے ہیں تب بھی کارٹی سول کی ریلیز نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرائی ایڈرینل انسفیشنسی ہے مسئلہ ایڈرینل گلینڈ میں ہے مسئلہ پیچوٹری گلینڈ اور ایسی ٹی ایچ کے ساتھ نہیں ہے تو اس طرح سے ہم پرائی سیکنڈری اور ترشیری جو پرابلمز ہوتی ہیں گلینڈ کے ساتھ ایسے انڈوکرائن ابنورمیلٹیز ہوتے ہیں تو ان کو رول آؤٹ کرنے کے لئے یہ ڈرگز یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیں اس ٹیبل میں یہ ایک کلاسفیکیشن ان کی کی گئی ہے کہ جتنے بھی ڈرگز اور پیچوٹری ہرمونز جتنے بھی ڈرگز جو ان کو ممک کرتی ہیں ان کے ایکشن کو انکریز کرتی ہیں اور جو ان کو بلوک کرتی ہیں ان سب آپ لوگوں کو اس ٹیبل میں دیکھائے گیا ہے دیکھیں کہ انٹیئر پیچوٹری سے گروت ہرمون ریلیز ہوتی ہیں گونیرو ٹروفنز ریلیز ہوتے ہیں اور پرولیکٹین ریلیز ہوتی ہیں اب گروت ہرمون کے جو ایگونیسٹ ہے ایگونیسٹ میانز کہ جو گروت ہرمون کے جیسا کام کرتے ہیں اس کے ایکشن کو انکریز کرتے ہیں وہ سومیٹرو ٹروپین ہیں اور سومیٹرو ٹروپین اور ایز ایڈرگ فارم میں گر ہم دیکھیں تو یہ میکیسیمین ہے سومیٹرو ٹروپین اور میکیسیمین اس کے جو سکریشن ہوتی ہے گروت ہرمون کی اس کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں اور اس کی انٹاغونیسٹ کون ہے انٹاغونیسٹ اس کی اوکٹریوٹائٹ ہے اور پکویسومنٹ ہے اب جب اگر ایکرومیگیلی ہو گروت ہرمون کی ایکسس ہو تو اس ٹائم ہم اوکٹریوٹائٹ اور پکویسومنٹ یوز کر سکتے ہیں اس کو انٹاغونائز کرنے کے لئے اس کے ایکشن کو بلوگ کرنے کے لئے اور اگر یہاں پہ جو ہرمون ہے گروت ہرمون اس کی ریلیس کم ہو رہی ہے اس کی ڈیفیشنسی ہے گروت نہیں ہو رہی ہے پیوبرٹی نہیں ہو رہی ہے تو اس ٹائم ہم سومیٹرو ٹروپین یا پھر میکے سیمین یوز کر سکتے ہیں گروت ہرمون کے ریلیس کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لئے اسی طرح گونیرو ٹروپین کا دیکھ لے کہ گونیرو ٹروپین کے لئے جو اگونیسٹک ایکشن ہے وہ لیوٹینائزنگ ہرمون کا ہے اور لیوٹینائزنگ ہرمون کے جو ڈرگز موجود ہیں وہ لیوٹروپین ہے اور ایچ سی جی ہے لیوٹروپین اور ایچ سی جی ہم تب ہرمینسٹر کرتے ہیں جب لیوٹینائزنگ ہرمون کی کمی ہے یا گونیرو ٹروپین کی کمی ہے تو اس ٹائم ایز ایگونیسٹک ایفیکٹ یہ اپنا کام سر انجام دے دیتی ہے اس کے علاوہ میکس ایسا ڈرگ ہے جو کہ لیوٹروپین ہرمون اور فولیکل اسٹمولیٹنگ ہرمون دونوں کی ایگونیسٹ ہے دونوں کی ایکشن کو انکریز کرتی ہے اور فولیکل اسٹمولیٹنگ ہرمون کو اگر صرف فولیکل اسٹمولیٹنگ ہرمون کی کمی ہے تو اس ٹائم ہم باہر سے فولی ٹروپین دے دیتے ہیں جو کہ اس کے ایکشن کو انکریز کرتی ہے اسی طرح پرولیکٹنگ کو دیکھ لے پرولیکٹنگ کے ایئے انٹاغونیسٹ ڈرگ ہم ڈوپامین ایگونیسٹ دے دیتے ہیں تو اگر ہم ڈوپامین ایگونیسٹ دیں گے فار اگزامپل برومو کرپٹین دیں گے تو پھر وہ کیا ہوگا تو پھر وہ پرولیکٹین کے سکریشن کو ڈیکریز کرے گی اور یہ جو ڈوپامین ایگونیسٹ ہے برومو کرپٹین یہ برومو کرپٹین کے نام سے آتے ہیں تو یہ جتنے بھی برومو کرپٹین نام کی جو موجود ہوتے ہیں تو یہ برومو کرپٹین ہوتے ہیں اور یہ ڈوپامین ایگونیسٹ ہے یہ جو پرولیکٹین ہے اس کی سکریشن کو ڈیکریز کرواتی ہے اس کے لئے انٹاغونیسٹ ہے اور اگر پرولیکٹین کی کسی پیشن میں کمی ہے تو تب جب جا کے ہم ڈوپامین انٹاغونیسٹ دیں گے تو پرولیکٹین کی سکریشن کو انکریز کریں گی اب دیکھ لیں ہائپوتیلمس میں گونیڈروٹروپین ریلیزنگ ہرمون یعنی گونیڈروٹروپین ریلیزنگ ہرمون ریلیز ہوتی ہے ہائپوتیلمس سے اب گونیڈروٹروپین ریلیزنگ ہرمون کے ایگونیسٹ جو ہے وہ کون سے ہیں تو گونیڈرو Lazerlین ہے گونیڈرو langue جب ہم دیتے ہے تو اگر گروت گونیڈروٹروپین ریلیزنگ ہرمون کی کمی ہے تو یہ جو گونیڈرولین ہے یہ ایزے گروت ہرمون ریلیزنگ ہرمون کام دیتی ہیں اس کے ایکشن کو انکریز کرتی ہے اور اس کے انٹاغونی کلیں انٹاغونیسے میں گونیڈوٹروپنگ ریلیزنگ ریسپٹر ایگونیسٹ لوپرولائٹ ہے اور گونیڈوٹروپنگ ریسپٹر اینٹاغونیسٹ گینی ریلیکس ہے ستونس یہاں پہ ایک مسٹیک کی گئی ہے کہ یہ جو یہاں پہ لکھنا چاہئے تھا اور انٹاغونیسٹ میں صرف یہی ہے غنیروٹروفی ریلیزنگ ہرمون کے جو ریسپٹرز ہیں ان کو بلوگ کرتی ہیں تو اس ڈرگ میں گینی رلیکس موجود ہے گینی رلیکس ایسی ڈرگ ہے جو کے غنیروٹروفی ریلیزنگ ہرمون کے ریسپٹرز کو بلوگ کرتی ہیں اور باقی یہ لیوپولیٹ اور گونیڈرولین جو ہے یہ دونوں اسٹیمولیٹ کرتی ہیں گونیڈوٹروپیون ریلیزنگ ہرمون کو پوستیریٹ پیچوٹری کے ہرمونز دیکھ لیں پوستیریٹ پیچوٹری میں جو ہرمونز سٹور ہوتی ہیں اس میں ایک اگزیٹوسن ہے اور ایک ویزوپریسن ہے اگزیٹوسن کے جو ایگونیسٹ ہے وہ اگزیٹوسن انجیکشن کے فارم میں خود موجود ہوتا ہے اس کا نام بھی جو ہے وہ اگزیٹوسن ہی ہوتا ہے اور جو انٹاغونیسٹ ایکشن ہے وہ ایٹوسیبان کے ہے ایٹوسیبان ایک ایسی ڈرگ ہے کہ جب بوڈی کے اندر اکسیٹوسن کی ماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے تو ایزے انٹاغونیسٹ ہم ایٹوسیبان دیتے ہیں تو یہ ہم تب یوز کرتے ہیں اکسیٹوسن تب یوز کرتے ہیں جب پیشنٹ کی ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے تو جب ہم اگر اکسیٹوسن انجیکشن لگا دیتے ہیں تو وہ فورس آف کانٹرکشن انکریز ہو جاتی ہے اور ڈیلیوری جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو جاتی ہے وہ انکریز ہونے کی وجہ سے پری میچوڈ ڈیلیوری ہوتی ہے تو وہ جو یوٹرس میں کانٹرکشن ہے وہ اگر ہم اکسیٹوسن کو بلوگ کرے تو وہ کانٹرکشن بھی کم ہوں گی تو اس ٹائم ہم ایٹوسیبان دے سکتے ہیں تاکہ یہ جا کے اکسیٹوسن کو بلوگ کرے اور یہ جو فورس آف کانٹرکشن ہے یہ رک جائے اور بچہ یوٹرس میں ہی اسٹیر کرے اس کی پری میچوڈ ڈیلیوری نہ ہو اس کے علاہ ویزوپریسن ہے ویزوپریسن کی ایگونسٹک ایکشن اس میں کون سا ڈرک ہے ڈیسموپریسن ہے اگر بوڈی کے اندر ویزوپریسن کی ڈیفیشنسی ہے تو کیا ہوتا ہے ویزوپریسن یعنی یہ انٹی ڈیوریٹک ہرمون ہے انٹی ڈیوریٹک ہرمون کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بوڈی کے اندر وارٹر اور سوڈیم کی ریٹینشن کرواتی ہے تو یہاں پہ اگر اس کی کمی ہے تو بوڈی کے اندر ڈی ہائیڈریشن کی کنڈیشن ہے تو اس ٹائم ہم ڈیزموپریسن دیں گے تو پھر یہ اس کے ایکشن کو انکریز کرے گی اور اگر ایک ایسی کنڈیشن ہے فار اگزامپل سینڈروم آف ان اپروپرییٹ انٹی ڈائیوریٹک ہرمون ہے اس آئی ایڈی ایج تو اس ٹائم ہم ویزوپریسن کی انٹاگونسٹک ایکشن والے ڈرگ جو کہ کونی ویپٹین ہے یہ ہم ایڈمنسٹر کریں گے جب کونی ویپٹین ایڈمنسٹر کریں گے تو یہ بلوک کرے گی ویزوپریسن کے ایکشن کو تب جاکے اس آئی ایڈی ایج کی جو کنڈیشن ہے وہ ٹریٹ ہو سکتی ہے ایٹرینو کارٹیکو ٹروپک ہرمون اب دیکھ لیں ایسی ٹی ایج کی بات آ رہی ہے جسے ہم کارٹیکو ٹروپن بھی کہتے ہیں نورمیلی ایٹرینو کارٹیکو ٹروپک ہرمون is released from the pituitary gland in pulses with an over reading diurnal rhythm with the highest concentration occurring in early morning and the lowest in the late evening یعنی ایٹرینو کارٹیکو ٹروپک ہرمون کی جو ریلیز ہے پیچوٹری glandز ہے وہ پلسیٹائل ریلیز ہے پلسیٹائل ریلیز کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ایماؤنٹ میں ریلیز کہ وہ سٹارٹ میں ہائی ایماؤنٹ میں ہو کچھ پیریٹ تک اور پھر بعد میں کچھ پیریٹ ایسا آئے کہ اس میں بہت ہی لیٹل ایماؤنٹ میں ریلیز ہو یا پھر بلکل ریلیز ہی نہ ہو تو اس قسم کے پیٹرن کو ہم کہتے ہیں پلسیٹائل ریلیز تو ایٹرینو کارٹیکو ٹروپک کی بھی پلسیٹائل ریلیز ہوتی ہے اور ڈائیورنل ریدم کے درو ہوتی ہے ڈائیورنل ریدم میز کہ مورننگ ٹائم میں ہائیسٹ ایماؤنٹ میں اس کی ریلیز ہوتی ہے اور پھر جا کے لیٹ ایویننگ تک پہنچ جاتی ہے تو لویسٹ ہو جاتی ہے اور نائٹ تک پھر اس کی ریلیز جو ہے وہ بلکل بند ہو جاتی ہے یا بہت کم ہوتی ہے اسٹریس اسٹیمولیٹ سیکریشن اب جب بڑی کے اندر اسٹریس آتی ہے تو اسٹریس اسٹیمولیٹ کرتی ہے ایٹرینو کارٹیکو ٹروپک ہرمون جو ہے اس کی ایٹرینو کارٹیکو ٹروپک ہرمون کے ریلیز کو کیوں؟ کیونکہ ایٹرینو کارٹیکو ٹروپک ہرمون جب ریلیز ہو جاتی ہے تو یہ ایٹرینل کارٹیکس میں جا کے وہاں سے کارٹیسول کی جو ریلیز ہے اس کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے اور کارٹیسول ایک اسٹرس ہرمون ہے جو کہ بوڈی کے اندر اسٹرس جب آتی ہے تو اس کو منیج کرنا کارٹیسول کی رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے تو اسی لیے جب بھی کوئی فیزیکل اسٹرس کوئی بھی اسٹرس بوڈی پہ آ گئی تو پھر اس کی وجہ سے ایسی ٹی ایچ کی سیکریشن اسٹیمولیٹ ہوتی ہے اگر کارٹیسول پلازما میں بڑھ جاتی ہے تو پھر نیگیٹیو فیڈبیک جلا جاتا ہے ہائپوٹیلمس میں اور ہائپوٹیلمس کے تھوہ نیگیٹیو فیڈبیک کے تھوہ انہیبیٹری ہرمون آ جاتی ہے پیچوٹری گلینڈ میں اور وہاں سے پھر ایٹرینو کارٹیک اور ٹروفک ہرمون کی ریلیز کو سپریس کرتی ہے میکنزم آف ایکشن دیکھ لیں ایسی ٹی ایچ بائینڈو ریسپٹر آن دے سرفیس آف دے ایڈرینو کارٹیکس ایڈرینو کارٹیکس کے سرفیس پہ اس کے ریسپٹر موجود ہوتے ہیں یہ آکے ان کے ساتھ بائینڈنگ کر لیتی ہیں دیر بائی ایکٹیویٹنگ جی کپل پروٹین اور یہاں پہ جو ان کے ریسپٹرز جو ہوتے ہیں اس کے اندر جو جی کپل پروٹین ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر لیتی ہیں جی کپل پروٹین سٹرنز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کس قسم کے پروٹین ہیں تو پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے پھر بھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ انٹیگرل ممبرین پروٹین ریسپٹرز ہوتے ہیں جو کہ محتلف قسم کے سیلز کے اوپر ہوتے ہیں اور وہ سیلز ان کو یوز کرتے ہیں ایکسٹرا سلیلر سٹگنیلز کو انٹرا سلیلر ریسپونس میں کنورٹ کرنے کے لیے ان کو یوز کرتے ہیں یعنی ایکسٹرا سلیلر جو بھی سگنیل آتی ہے تو اس کو یہ ریسیو کرتے ہیں اور انٹرا سلیلر ریسپونس میں اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں تو لکھا ہے کہ ان ریسپٹرز کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اور اور ان جی ریسپٹرز کپل پروٹینز کو اسٹیویٹ کر کے آخر کار یہ جو ایڈرینو کارٹیکو اسٹرویٹس ہیں یعنی ایڈرینل کارٹیکس سے جو اسٹرویٹ ہرمون بنتے ہیں کارٹیسول ہیلڈو اسٹرون ہیں اس کے ریلیس کو انکریز کروا دیتے ہیں اور ایڈرینل انڈروجنز جو ہے ان کے ریلیس کو بھی انکریز کروا دیتے ہیں اب اگر ہم تیرابیٹی کے لیے یوز کرنا چاہے ایسی ٹی ایج کو تو ہم کیا کرتے ہیں لیمیٹڈ یوز آف ایسی ٹی ایج ڈیو ٹو کارٹیکو اسٹرویٹ یعنی اس کی لیمیٹڈ یوز ہے لیمیٹڈ یوز اس لیے ہے کیونکہ کارٹیکو اسٹرویٹ کے ڈرگز موجود ہیں انجکٹیبل کارٹیسول بھی موجود ہے الڈوسترون بھی موجود ہے تو اس وجہ سے اس کی اتنی زیادہ یوز نہیں ہے اس کی لیمیٹڈ یوز ہے یوزٹن ڈیاغنوسس آف ایٹرینو کارٹیکل انسفیشنسی یہ میں نے اسٹارٹ میں آپ لوگوں کو بتایا جب میں ڈیاغنوسٹک ٹول بڑا بتا رہی تھی کہ جب بھی ایٹرینو کارٹیکل انسفیشنسی ہو جاتا ہے تو اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے کہ یہ پرائمینی ہے سیکنری ہے ترشیری ہے تب ہم ایسی ٹی ایج ایڈمنسٹر کرتے ہیں تیرابیوٹک کارٹیکو ٹروپین پرپریشن آر ایکسٹرک فرام دی انٹیر پیچوٹریز آف دی ڈومیسٹک انیمیل آر سنتیٹک ہیومن ایٹرینو کارٹیکو ٹروپک ہرمون جو تیرابیوٹک کارٹیکو ٹروپین پرپریشن یعنی ہم تیرابیوٹک کے لیے جو ایسی ٹی ایج یوز کرتے ہیں کسی ڈیزیز کے ٹریٹمنٹ کے لیے تو وہ یا تو جو ڈومیسٹک انیمیلز ہیں جو پالتو جانور ہیں ان کے انٹیر پیچوٹری سیکس ٹرک کیے گئے ہوتے ہیں یا پھر سنتیسز کی گئی ہوتی ہیں سنتیٹک کے لیے بنائی گئی ہوتی ہیں ایٹرینو کارٹیکو ٹروپک ہرمون اب دیکھ لیں ان کے ایڈورس ایفیکٹ کیا ہے ایسی ٹی ایج کے ایڈورس ایفیکٹ کیا ہے تو لکھا ہے اگر ہم ایسی ٹی ایج کے لیے شورٹ ٹرم اگر ہم یوز کرتے ہیں ایڈرینو کارٹیکو ٹروپک ہرمون تو یہ ویل ٹولیریٹڈ ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اب اگر ہم لانگر ٹائم کے لیے یوز کریں ایسی ٹی ایج کو تو جیسے ہی گلوکو کارٹیکوئیڈ کی لانگ ٹرم یوز سے ٹوکزیسٹیز پیدا ہوتی ہیں اسے قسم کی ٹوکزیسٹیز اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ گلوکو کارٹیکوئیڈ کے سکریشن کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے تو جتنے لانگر ٹائم کے لیے ہم ایسی ٹی ایچ ایڈمنسٹر کریں گے اتنے لانگ ٹائم کے لیے ہائی لیویل میں یہ جو گلوکو کارٹیکوئیڈ سے وہ ریلیز ہوں گی تو پھر اس سے کیا ہوگا ہائپرٹینشن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پیریفرل ایڈیما ہائپرٹینشن اس لیے ہوتی ہے کیونکہ الڈسٹرون کی ریلیز ہوتی ہے اور الڈسٹرون سوڈیم اور وارٹر کی ریٹینشن کروا دیتی ہے اور بلڈ وولیوم انکریز ہو جاتی ہے جس سے ہائپرٹینشن ہوتی ہے پیریفرل ایڈیما کاس کر سکتی ہے یعنی پیریفرل میں ایڈیما بن جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ بوڈی کے اندر وارٹر اور سوڈیم کی ریٹینشن ہوتی ہے ہائپو کلیمیا ہو سکتی ہے ہائپو کلیمیا کے علاوہ ہائپوکلیمی کیوں ہوتی ہیں آپ لوگ سوچ رہوں گے کیونے گلوکوکارٹیکوئیٹ کی وجہ سے ہائپوکلیمیا ہوتی ہے تو گلوکوکارٹیکوئیٹ جب ریلیز ہوتے ہیں تو الڈویسٹرون بھی ریلیز ہوتی ہیں اور الڈویسٹرون سوڈیم کی ریٹینشن کرواتی ہے لیکن یہ جو پوٹاشیم ہے اس کی ریلیز بھی کرواتی ہے تو اس وجہ سے ہائپوکلیمیا ہوتا ہے یعنی جو سوڈیم پوٹاشیم نہ ٹیپی ایس پمپ ہے اس کے ایکٹیویشن ہو جاتی ہے اور پوٹاشیم جو ہے اس کی ریلیز ہوتی ہے اور سوڈیم کی سوڈیم کی ریٹنشن ہوتی ہے اس لئے ہائپوکیلیمیا ہوتی ہے ایموشن ڈسٹوربنسز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ رسک آف انفیکشن انکریز ہوتا ہے رسک آف انفیکشن اس لیے انکریز ہوتا ہے کیونکہ یہ ایمیون سسٹم کو سپریس کرتی ہے جتنے بھی گلوکو کارٹیکوئر سے یہ ایمیون سپریسنٹ ہے تو اس وجہ سے انفیکش کہ رسک انکریز ہو جاتے ہیں اچھا اسٹرینز گروہ دھرمون گروہ دھرمون میلز سومیٹوٹروپین جسے ہم کہتے ہیں سومیٹوٹروپین ایز relیس بائی انٹیڈیئیٹ پیچوٹری ان ریسپونس جس جو گروہ دھرمون ریلیزنگ ہرمون اب سومیٹوٹروپین کیس طریقے سے انٹیڈیئیٹ پیچوٹری سے ریلیز ہوتی ہے جب بھی گروہ دھرمون ریلیزنگ ہرمون آ جاتی ہے ہائپوتیلمس سے انٹیریٹ پیچوٹری میں تو یہ آکے یہاں سے سومیٹروٹروپین یعنی گروتھ ہرمون کی ریلیز کروا دیتی ہے سومیٹروٹروپین انفلوینسز ای وائیڈ ویرائیٹی آر بائیو کیمیکل پروسیسز فار اگزامپل سیل پرولیفریشن اینڈ بون گروتھ آر پروموٹڈ سومیٹروٹروپین جب ریلیز ہوتی ہے تو مختلف قسم کے بائیو کیمیکل پروسیسز سٹارٹ کر لیتی ہے جس میں سیل پرویفریشن ہے سیل کی پرویفریشن ہوتی ہے ان کی پروڈکشن انکریز ہوتی ہے اور بون کی گروتھ بھی پروموٹ ہو جاتی ہے سنتیٹک ہیومن گروتھ ہرمون سومیٹروٹروپین اس پروڈیوز یوزنگ ریکمپینٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی اب جو سنتیٹک گروتھ ہرمون سنتیٹک سومیٹروٹروپین بنتی ہے تو یہ جو ریکمپینٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی ہے اس کے دروب بنتی ہے یعنی اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے جو فیزیولوجیکل ایکشنز ہیں فیزیولوجیکل ایفیکٹ ہے گروہ ہرمون کے تو وہ ڈائریکلی اس کے ٹارگٹ جو ہے اس پہ یہ ایکزرٹ کرتی ہے ڈائریکلی اپنا کام کرتی ہے یعنی گروہ ہرمون کے جو ریلیس ہے اس کو انکریس کروا دیتی ہے اور دوسرا اس کا ایفیکٹ یہ ہے کہ یہ سومیٹو میڈینز کے تھرو بھی کام کرتی ہے سومیٹو میڈینز کو انسولین لائک گروہ فیکٹر بھی کہا جاتا ہے اور یہ دو قسم کے ہوتے ہیں انسولین لائک گروہ فیکٹر 1 اور انسولین لائک گروہ فیکٹر 2 آئی جی ایف 1 اور آئی جی ایف 2 تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ نیچرلی جو گروہ ہرمون ہے وہ ان کے پروڈکشن کو لیور میں ان کے پروڈکشن ہوتی ہے ان دونوں کی تو ان کے پروڈکشن کو انکریس کرتی ہے اور جب ان کی پروڈکشن انکریز ہوتی ہے تو یہ گروہ کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے تو جب ہم ڈرگ بھی دیں گے سومیٹرو ٹروپین تو وہ بھی ان کے جو سنتیسز ہے اس کو اسٹیمولیٹ کرے گا اور اس کے بعد یہ گروہ کو انہینس کریں گے نوٹ میں لکھا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایکرو میگیلی کی جو کنڈیشن ہوتی ہے ایکرو میگیلی میز کے وہ سنڈروم جس کے اندر گروہ ہرمون کی بہت زیادہ ایکسس پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم کوئی نہ کوئی ٹیومر ہوتا ہے جس کی وجہ سے گروہ ہرمون کی اس طرح ایکسس پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے اگر ہم آئی جی ایف ون کی ٹیسٹ کرے تو آئی جی ایف ون کنزسٹنٹلی ہائی آتا ہے اور اس سے ہم پتہ چل جاتا ہے کہ بڑی کے اندر گروہ ہرمون کی ایلیویٹڈ لیویل ہے جس کی وجہ سے آئی ایف ون ہمیں انکریز مل رہی ہے اس کی ویلیو اس کا پتہ چل جاتا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے ہم سے کیوں بن سکتی ہے اس سے تیرابیٹک یوزز آف سومیٹروٹروپین اب اس کے تیرابیٹک یوزز دیکھ لیں تو لکھا ہے گروہ ہرمون ڈیفیشنسی آر گروہ فیلور ان چیلرن اگر بچوں میں گروہ ہرمون کی کمی ہے اور ان کی گروہ فیلور ہے ان کی صحیح طریقے سے گروہ نہیں ہو رہی ہے تو اس ٹائم ہم سومیٹروٹروپین ایڈمنسٹر کر سکتے ہیں گروہ فیلور ڈیو ٹو پریڈر ویلائی سینڈروم اگر کسی پیشن کو پریڈر ویلائی سینڈروم ہے جس کی وجہ سے گروہ کی فیلور ہو رہی ہے تو اس ٹائم بھی ہم یہ ڈرگ ایڈمنسٹر کر سکتے ہیں پریڈر ویلائی سینڈروم ایک ریر جنیٹک ڈیسورڈر ہوتی ہے جس میں مختلف قسم کے فیزیکل، مینٹل اور بیہیوئر پرابلمز بنتے ہیں یعنی جو پیشنٹ ہے اس کو فیزیکل بھی، مینٹل بھی اور بیہیوئرل بھی پرابلمز ہوتے ہیں اور یہ اس کی ایک فیچر ہے پریڈر ویلائی سینڈروم کی جو کہ اس کی جو کانسٹنٹ جو اس کی ریلیز ہوتی ہے اس کی وجہ سے سنس آف ہنگر جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے یعنی بہت زیادہ بھوک لگتی ہے اور بہت زیادہ بھوک لگنا یہ اس کی ایک خاص فیچر ہے اس کے طرح اس کو رول آؤٹ کرتے ہیں اور یہ ٹو ہیئرز جو ہے لائف کے جو ٹو ہیئرز ہے یعنی جب بچہ دو سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو یہ جو سمٹم ہے سائن ہے اس کی کہ اس کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو یہ اس ٹائم سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی وجہ سے کیوں گروتھ ہرمون کے ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے تو جن لوگوں کو پریڈر ویلائز سینڈروم ہوتی ہے تو ان لوگوں میں گروتھ ہرمون کی ڈس ریگولیشن ہو جاتی ہے تو اسی وجہ سے ان میں پریڈر ویلائز سینڈروم میں گروتھ ہرمون کی فیلوئر ہو جاتی ہے وہ صحیح طریقے سے اپنا فنکشن نہیں کر پاتا اس وجہ سے ہم سومیٹروٹروپین ایڈمنیسٹر کر سکتے ہیں منیجمنٹ آف ایڈ ویسٹنگ سینڈروم ایڈز میں مسئل ویسٹنگ سینڈروم ہوتا ہے سارے مسئل جو ہے وہ ویک ہو جاتے ہیں ویٹ لاؤس ہو جاتی ہیں تو اس ٹائم ہم سومیٹروٹروپین دے سکتے ہیں اور اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے گروتھ ہرمون ریپلیسمنٹ ان ایڈلٹ ویڈ کنفارم گروتھ ہرمون ڈیفیشنسی اگر کوئی ایڈلٹ بندہ ہے اور اس میں گروتھ ہرمون کی ڈیفیشنسی ہے تو اس ٹائم ایز ای ریپلیسمنٹ تیریفی ہم گروتھ ہرمون یعنی سومیٹروٹروپین ایڈمنسٹر کر سکتے ہیں فرمیکو کائنیٹکس دیکھ لیں سومیٹروٹروپین ایڈمنسٹر بائی سبکیوٹینیس آر انٹرامسکولر انجیکشن سومیٹروٹروپین بھی چونکہ ایک پیپٹائٹ ہرمون ہے تو اس سے ہم یا سبکیوٹینیس لی یا پھر انٹرامسکولر لی انجیکٹ کریں گے تو یہ کیا کرواتی ہے سومیٹروٹروپین لیور سے آئی جی ایف ون کی ریلیز کرواتی ہے آئی جی ایف ون جب ریلیز ہوتی ہے تو اس کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ یہ گروتھ ہرمون کے جیسے کام کرے یعنی گروتھ کو انگریز کریں ایڈورس ایفکٹ اگر ہم دیکھیں تو ایڈورس ایفکٹ میں دکھا ہوا ہے کہ ایڈورس ایفکٹ آف سومیٹروٹروپین انکلیوڈ سومیٹروٹروپین انکلیوڈ پین اٹ دے انجیکشن سائٹ انجیکشن سائٹ میں پین ہوتی ہے ایڈیمہ ہوتی ہیں ایڈیمہ کیوں ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس یہاں پہ ایڈیمہ کا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں ایڈیما کیوں ہوتی ہے تو ایڈیما اس میں اس لیے ہوتی ہے کیونکہ سوڈیم کی ریٹینشن ہوتی ہے جب بھی سوڈیم کی ریٹینشن ہو جاتی ہے اور ساتھ میں وارٹر کی بھی ریٹینشن ہوتی ہے اور سوڈیم ریٹینشن اس میں اس لیے ہوتی ہے کیونکہ گروتھ ہرمون کی وجہ سے کیڈنیز کے اندر جو سوڈیم ٹرانسپورٹر ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور جتنا گروتھ ہرمون زیادہ ہوگا تو اتنا زیادہ وہ ایکٹیویٹ ہوں گے اور جتنا زیادہ وہ سوڈیم ٹرانسپورٹر ایکٹیویٹ ہوں گے تو سوڈیم کی اتنی reabsorption ہوگی اس کے ساتھ بارٹر کی ریٹنشن ہوگی اور اس وجہ سے ایڈیما ہو جاتا ہے ارٹریلجیاز، مائلجیاز، فلو لائک سیمٹم اب یہ ارٹریلجیاز اور مائلجیاز اس لیے ہوتی ہے ارٹریلجیاز کے جوئنٹ پین اور مائلجیاز کے مسلز پین تو یہ ایڈیما کی وجہ سے ہوتی ہے سمٹمز بھی ہوتی ہیں کیونکہ اس میں یہ جب ایڈیما ہو جاتی ہے تو ساتھ میں فلو لائک سمٹمز بھی کامن ہوتی ہیں اور انکریز رسک آف ڈائیبیٹیز ڈائیبیٹیز کی جو رسک ہے وہ بھی انکریز ہوتی ہے تو ڈائیبیٹیز کی رسک کس لیے انکریز ہوتی ہے تو گروتھ ہرمون کے لیے آفن جو ریسرچرز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ گروتھ ہرمون کی انٹی انسولین ایکٹیوٹی ہوتی ہے یہ جب بھی گروتھ ہرمون ایکسس ایمون میں ریلیز ہو جاتی ہے تو یہ جو انسولین کی ایبیلیٹی ہے اس کو کہ وہ گلوکوز کو اپ ٹیک کرے تو اس کو ریڈیوز کر دیتی ہے اور گلوکوز کے سنتیسس کو انہنس کر دیتی ہے تو اس وجہ سے ڈائیبیٹیز کے رسک بھی وہ پیشنٹ ہوتا ہے جس کو سومیٹروٹروپین ایڈمنیسٹر کیا جاتا ہے اس کو ڈائیبیٹیز ہو سکتی ہے لیکن اس میں ایک بات میں کنفیوز نہ ہو بعض ریسرچرز یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ پیرڈوکزکیلی یعنی نورمیلی یعنی ہنڈرٹ میں سے نائنٹی فائف پیشنٹ کو یہ ڈائیبیٹیز کی رسک پر ڈالتا ہے انسولین کی جو سکریشن ہے انسولین کی جو سکریشن ہے اس کو ڈیکریز کروا دیتا ہے لیکن فائف پرسنٹ پیشنٹ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو گروتھ ہرمون ہے یہ انسولین کی سکریشن کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے اور ہائپر انسولینیوی آگاز کرتی ہے لیکن یہ ریئر ہے انسولین کی سکریشن کو انہیبیٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے لوگ اس رسک پر ہوتے ہیں کہ ان کو ڈائیبیٹیز ہو سومیٹو اسٹیٹین اب دیکھ لیں سومیٹو اسٹیٹین کو ہم گروتھ ہرمون انہیبیٹنگ ہرمون بھی کہتے ہیں جس طرح ہم سومیٹو ٹروپین کو گروتھ ہرمون ریلیزنگ ہرمون کہتے ہیں اسی طرح ہم جو سومیٹو اسٹیٹین ہیں اس کو ہم گروتھ ہرمون انہیبیٹنگ ہرمون بھی کہ سکتے ہیں تو لکھا ہے ان پیچوٹری سومیٹو اسٹیٹین بائنڈ تو دی ریسپٹر دیر سپریس گروتھ ہرمون ان تائیرویڈ سٹیمولیٹنگ ہرمون پیچیوٹری گلینڈ میں سومیٹوستیٹین جب پہنچ جاتی ہے تو ریسپٹر کے ساتھ بائنڈنگ کر کے گروتھ ہرمون کو سپریس کرتی ہے اور جو تائرویڈ سٹیمولیٹنگ ہرمون ہے ٹی ایس ایچ اس کو بھی یہ سپریس کرتی ہے اوریجنل یہ ہائیپوٹیلمس میں بنتی ہے وہاں سے آتی ہے سومیٹوستیٹین سے سمال پولیپپٹائیٹ یہ ایک سمال پولیپپٹائیٹ ہوتی ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ بوڈی کے دوسرے پارٹ میں بھی ہوتی ہے زیادہ تر ہائیپوٹیلمس میں ہوتی ہے لیکن دوسرے پارٹ میں بھی ہوتی ہے اور دوسرے پارٹ کے نیورانز میں ہوتی ہے بوڈی کے اندر انٹسٹین میں ہوتی ہے اس کے علاوہ سٹمک میں اور پینکریاس میں بھی ہوتی ہے سومیٹوستیٹین نہٹ اونلی انہیبیٹ دے ریلیسہ گروتھ ہرمون بٹ آلسو دیٹ آف انسولین گلوکاگون اور گیسٹرین سومیٹوستیٹین صرف گروتھ ہرمون کے ریلیس کو نہیں رکتی ہے بلکہ ساتھ میں انسولین کے ریلیس کو بھی رکتی ہے گلوکاگون کے ریلیس کو بھی رکتی ہے اور گیسٹرین کے ریلیس کو بھی رکتی ہے گیسٹرین ایک ہرمون ہے جو کہ اسٹمک کے اندر جو جیس سیلز ہے وہ اس کو پروڈیوز کرتے ہیں اپر انٹسٹین میں بھی اس کی پروڈکشن ہوتی ہے اور یہ جب بلڈ سرکولیشن میں آ جاتی ہے تو دیورنگ میل جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو گیسٹرنگ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اس ٹمک سے جو گیسٹرک ایسٹ کی سیکریشن ہے ایچ سی ایل کی اس کو انکریس کروا دیتی ہے سومیٹویسٹیٹین ایز ایک گروتھ ہرمون ریلیس انہیبیٹنگ ہرمون کہ سومیٹویسٹیٹین ایک ایسی ہرمون ہے جو کہ گروتھ ہرمون کی ریلیس کو انہیبیٹ کرنے والی ہرمون ہے انہیبیٹ سیکریشن اور گروتھ ہرمون گروت ہرمون کی ریلیس کو رکھتی ہیں ٹی اے سیچ کے ریلیس کو رکھتی ہیں انسولین کے ریلیس کو رکھتی ہیں پرولکٹین اور گلؤکہون کے ریلیس کو بھی رکھتی ہیں یوزیز دیکھ لیں یوزیز تیرہی اگ کیوٹ بلیڈنگ اس کی یوزیز یہ ہے اگر ایزفیجیل ویریسیز ایزفیجیل ویریسیز کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایزفیگس میں ایپ نورملی ان لارچ وین بن گئے ہیں ویڈکوز بن گئے ہیں تو کیوں بنتے ہیں یہ اس لئے بنتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اگر سیریس لیور ڈیزیز کوئی ہے تو اس کی وجہ سے جو بلٹ کی نارمل فلو ہوتی ہے لیور کی طرح وہ بلوک ہو جاتی ہے یا تو کلوٹ کی وجہ سے یا اسکار کی وجہ سے جب بلوک ہو جاتی ہے تو پھر اس ٹائم ایزوفیگس کے اندر یہ جو بلٹ ویزلز ہے یہ ان لارج ہو جاتی ہے اور وہاں پہ پھر بلٹ کی اکمولیشن ہوتی ہے تو جب ہم سومیٹو اسٹیٹین دے دیتے ہیں تو سومیٹو اسٹیٹین میں ویزو کانسٹرکشن کی ابیلیٹی ہوتی ہے یہ ویزو کانسٹرکشن کاز کرتی ہے اور اس ویزو کانسٹرکشن کی وجہ سے یہ جو ویریکوز وین کی طرح بلٹ کی جو سپلائی ہے یہ کم ہو جاتی ہے اور اس ویریکوز وین سے بلیڈنگ کے جو چانسز ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں اپر جی آئی ٹی بلیڈنگ اپر جی آئی ٹی میں اگر کوئی ہماریجک گیسٹرائیٹس ہے یعنی سٹرمک کی ایسی انفلمیشن کے جس میں ہماریجک بلڈ بھی بلڈ بھی وہ ریلیس ہو رہا ہے لیک ہو رہا ہے یعنی تسٹیم میں ایسا کوئی مسئلہ ہے یا پینکریاس کے اندر فسٹولہ بنا ہوا ہے یعنی پینکریاس کے اندر اگر ٹو پارٹس ایک دوسرے کے ساتھ اپنورمیلی اٹیج ہوئے ہیں تو اس کو پینکریاسٹک فسٹولہ کہا جاتا ہے اس سے بھی بلیڈنگ کے چانسز ہو سکتے ہیں تو اس میں بھی ویزو کنسٹرکشن کے تھو یہ بلیڈنگ کو روکتی ہے ہائپر سکریٹری ٹیومن آف انٹسٹنل ٹریک اگر انٹسٹنل ٹریک میں کوئی ہائپر سکریٹری ٹیومن بنی ہے تو اس کی سکریشن کو بھی روکتی ہے لیمیٹیشن کیا ہے شورٹ ہاف لائف اس کی ہے بہت شورٹ لائف ہے ہاف لائف اس کی بہت کم ہے اسپیسیفیسٹی اس کی نہیں ہے یہ بہت سارے جو سکریشن سے سب کو ایک ساتھ انہیبٹ کرتی ہیں اسی لئے اس کی کوئی اسپیسیفیسٹی نہیں ہے اور جب ہم اس کو ڈسکنٹینیو کرتے ہیں جب ہم اس کو ایڈمنسٹر کرنا بند کرتے ہیں تو پھر گروتھ ہرمون کی ریباؤنڈ ہوتی ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے اب اس کے جو ڈرگز ہیں تو وہ کون کون سے ہیں اکٹریوٹائیڈ اکٹریوٹائیڈ ایک ایکٹنگ انیلوگ آف سومیٹوستیٹین اکٹریوٹائیڈ ایک انیلوگ ہے سومیٹوستیٹین یہ سومیٹوستیٹین ہی کی طرح کام کرتی ہے اور 45 ٹائم مور پورٹنٹ ہے سومیٹوستیٹین سے یہ اپنے ایمزکیوز کے لیے یاد رکھنی ہے یوزز کیا ہے یوزفل ان ایکرومگیلی سم ہرمون سیکریٹنگ ٹیومرز کہ اگر ایکرومگیلی ہے یعنی ایکسس گروتھ ہرمون پروڈکشن ہے اس ٹائم اس کو انہیبٹ کرنے کیلئے یوز کر سکتے ہیں اگر کوئی ہرمون سیکریٹنگ ٹیومر بوڈی کے اندر بنا ہے تو اس کو انہیبٹ کرنے کیلئے یوز کر سکتے ہیں اور اگر ایزوفیگس سے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کو بھی ہم ویزوکنسٹرکشن کے تروریڈیوز کرنے کے لیے اکٹریوٹائیڈ دے سکتے ہیں ٹریٹمنٹ آف ایڈ اسوسییٹیڈ ڈائیڈیا ایڈز کے ساتھ جو اسوسییٹیڈ ڈائیڈیا ہوتی ہے جتنے بھی ایڈز کے فیشنٹ ہوتے ہیں تو ان میں ایک سیویر کائنڈ آف ڈائیڈیا ہوتی ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی ہم اکٹریوٹرائیڈ دے دیتے ہیں تو یہ کس طریقے سے اس کو ٹریٹ کرتی ہے یہ مختلف قسم کے جو پینکریاتک اور جی آئی ہرمون سے ان کے سکریشن کو انہیبٹ کرتی ہے تو جن میں سیریٹونین ہے گیسٹرین ہے سکریٹرین ہے اور پینکریاتک پولیپیپٹائیڈ ہے تو یہ جتنے بھی ڈرگز ہیں ان کی وجہ سے ان کے سوری ہرمون سے ان کے ریلیس کی وجہ سے ڈائیڈیا ہو جاتی ہے اس ڈائیڈیا کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم اکٹریوٹرائیڈ دے دیتے ہیں تو پھر وہ ٹریٹ اس سے ہو جاتے ہیں کشنگ سینڈروم کو ٹریٹ کرنے کے لیے دے سکتے ہیں کشنگ سینڈروم کو اس لیے کیونکہ اکٹریوٹرائیڈ میں یہ بھی ایبیلیٹی ہے کہ یہ جو ایڈرینو کارٹیکو ٹروفک ہرمون ہے اس کی سکریشن کو بھی سپریس کرتی ہے تو اسی لیے ہم کشنگ سینڈروم میں یہ ایڈمنسٹر کر سکتے ہیں اور انسولینومہ انسولینوماز یہ ٹیومرز ہوتے ہیں پینکریاس کے اندر ٹیومرز بنتے ہیں جو کہ انسولین کی ایکسٹرا سکریشن کروا دیتے ہیں تو ہم نے تھوڑے در پہلے پڑھا کیسوم میں ٹویسٹیٹین کا ایکشن انسولین پہ بھی ہے انسولین کی سکریشن کو بھی انہیبٹ کرتی ہے تو اکٹریوٹرائیڈ اس کی انیلوگ ہے اور یہ فورٹی فائف ٹائم مور پورٹنٹ ہے تو اسی لیے ایسے کیسوم کے جو ٹیومرز بنے انسولینوماز بنے جن کی وجہ سے انسولین کی بہت زیادہ سکریشن ہو رہی ہے اور پیشنٹ کو سیویر کائنڈ آف ہائپوگلائیسیمیا ہو رہا ہے تو اس ٹائم جب ہم اکٹریوٹرائیڈ دے دیتے ہیں تو یہ انسولین کی سکریشن کو ڈیکریز کروا دیتی ہے ایڈورز ایفیکٹ اگر ہم دیکھ لئے تو ابڈومنل پین ہو سکتی ہے نوزیا ہو سکتی ہے اسٹیٹوریا ہو سکتی ہے اسٹیٹوریا مینز کے فیٹ ان دے سٹول اسٹول کے ساتھ اگر فیٹ ریلیز ہو جائے تو اسٹیٹوریا کہتے ہیں تو اسٹیٹوریا اس لئے کاز کرتی ہے کیونکہ جب ہم اکٹریوٹائٹ دے دیتے ہیں تو یہ پینکریاتک سکریشنز کو انہیبٹ کرتی ہے پینکریاتک سکریشنز جب انہیبٹ ہو جائیں گے تو پینکریاتک جوز اور لائپیس بھی اس کے ساتھ انہیبٹ ہوگی تو فیٹس کی بریکڈاؤن نہیں ہوگی اور جب فیٹس کی بریکڈاؤن نہیں ہوگی فیٹس کی میٹابولیزم نہیں ہوگی تو پھر وہ اس ٹول کے ساتھ ریلیز ہو جائیں گے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹوریا اور گال سٹون کاس کر سکتی ہے تو گال سٹون کس لیے کاس کر سکتی ہے کیونکہ یہ جس طرح دوسرے سکریشنز کو روکتی ہے تو اسی طرح بائل کے سکریشنز کو بھی ریبیٹ کرتی ہے اور جو گال بلیڈر کی ایمٹنگ ہے اس کو روکتی ہے گال بلیڈر اس کی وجہ سے ایمٹی صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی تو گال بلیڈر میں اگر بائل کی اسٹیسز ہو جاتی ہے وہاں پہ رک جاتی ہے تو وہ گاڑا بن جاتا ہے اور وہاں پہ اسٹون ڈیولپ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا ڈرگ ہے لینریوٹائیڈ لینریوٹائیڈ لونگ ایکٹنگ انیلوگ ہے سومیٹو اسٹیٹنگ کا یہ جو اوکٹریوٹائیڈ تھا یہ شورٹ ایکٹنگ تھا یہ بھی لونگ ایکٹنگ تھا اور یہ بھی لونگ ایکٹنگ ہے یہ اپنی یاد رکھنی ہے آپ کی لئے ہم سے کیوں بن سکتی ہے کہ اوکٹریوٹائیڈ لینریوٹائیڈ اپشن سی ہوگا بوت اینڈ بی اور اپشن ڈی ہوگا ننہا فی بہت تو آپ نے کلیٹ کرنی ہے اپشن بی کہ بوت اوکٹریوٹائیڈ اینڈ لینریوٹائیڈ آر لونگ ایکٹنگ انیلوگ آف سومیٹو اسٹیٹنگ سیملیر ان ایکشن اینڈ سپیسیفیسٹی اس کی ایکشن اور سپیسیفیسٹی بلکل اوکٹریوٹائیڈ کی طرح ہے اگر کسی پیشن کو ایکٹرومیگیلی ہے اس کی اگر آپ فرمیکو تیریفی کر رہے ہیں منیسنگ کے تھرور ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ لینریوٹائیڈ دے سکتے ہیں پیک ویسیومنٹ ہے پیک ویسیومنٹ تو یہ بھی ایک انیلوگ ہے سومیٹو اسٹیٹنگ کا لکھا ہے ایکرومیگیلی that is refractory to other mood of therapy may be treated with پیک ویسیومنٹ اگر ایسی اگرومیگیلی ہے جو کہ دوسرے تیریفیس کو ریسپونس نہیں دے رہی ہیں ریفریکٹری کا مطلب ہے ریسپونس نہیں دینا اگر ریسپونس شو نہیں کرتی ہیں تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم پیک ویسیومنٹ دے سکتے ہیں ایکٹ ایز گروتھ ہرمون انٹاگونیسٹ یہ ایک بہت زیادہ ایفیکٹیو ڈرگ ہے یہ گروتھ ہرمون کی انٹاگونیسٹ کے جیسے کام کرتی ہے یہ گروتھ ہرمون کو انٹاگونائز کرتی ہے because in presence of پیک ویسیومنٹ جب ہم پیک ویسیومنٹ دے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے گروتھ ہرمون bind to گروتھ ہرمون ریسپٹر گروتھ ہرمون اپنے ریسپٹر کے ساتھ بائنڈنگ بنا سکتی ہے but does not trigger signal transduction لیکن signal transduction کو trigger نہیں کر سکتی stimulate نہیں کر سکتی کیونکہ اسٹوڈنٹس ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی ہم انٹاگونیسٹ ڈرگ دے دیتے ہیں تو وہ جا کے اس جو اسپیسیفک چیز ہے فار ایسیمپل ہرمون ہے تو اس کو اس ریسپٹر کے ساتھ بائنڈنگ بنانے نہیں دیتی اور خود اس ریسپٹر کے ساتھ اٹیج ہو جاتی ہیں لیکن پیک ویسیومنٹ جو ہے یہ کیا کرتی ہے یہ ریسپٹر کے ساتھ اٹیج نہیں ہوتی یہ اس چیز کو ریسپٹر کے ساتھ اٹیج ہونے دے دیتی ہے لیکن اس کی جو سگنل ٹرانسڈرکشن ہے جو stimulation ہے اس کو ٹرگر ہونے نہیں دیتی سٹیمولیشن کو روک دیتی ہے تو گروہ ہرمون اگر اپنے ریسپٹر کے ساتھ بائنڈنگ بنا بھی لیتا ہے تو پھر کچھ کر نہیں پائے گا اس سے آگے کی طرف سگنل کی ٹرانسڈرکشن نہیں ہوگی اپروف آدھ ٹریٹمنٹ آف ایک رومگیلی ڈیو ٹو سمال پچیوٹری ایڈینومہ اگر پچیوٹری میں کوئی سمال ایڈینومہ ہے اس میں کوئی ٹیومر بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایکسس فرمیشن آف گروہ ہرمون ہو رہی ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس ٹائم ہم پگوی سومنٹ دے سکتے ہیں اچھے سٹوڈنز آج کی اس ویڈیو لیکچر کے لیے اتنا کافی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہے یہ اس لیکچر کا پارٹ ون تھا اس کے بعد میں پارٹ ٹو اپلوڈ کروں گی اگر آپ لوگوں کا کوئی کوئی کسٹشن ہے تو کمر سیکشن میں ڈال لے پارٹ ٹو اپلوڈ کرتے وقت میں آپ لوگوں کو آپ یہ کسٹشن کا انسر کروں گی اور پارٹ ٹو اس کا لاس پارٹ ہوگا پارٹ ٹو کے ساتھ یہ لیکچر کمپلیٹ ہو جائے گی اور یونٹ ون آپ لوگوں کا کمپلیٹ ہو جائے گا اچھے سرنس تب تک کے لئے اللہ حافظ